یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو اچھا آفتہ بھائی ان کا سوال یہ تھا کیا ایک بیوہ ہے جس کو زکاة دینی ہے لیکن ان کے پاس جو ہے نا پیسہ جمع ہوا ہے اور وہ کم سے کم ساٹھ ہزار روپے کے قریب ہے تو کیا ان کو زکاة دے سکتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ بیوہ کو زکاة دے دینی چاہیے تو کیا ان کو جن کے پاس خود زکاة دینا جن کو واجب ان کو دے سکتے ہیں یا نہیں تو دیں گے بیوہ والے کیس میں اور شادی والے کیس میں یعنی جہاں لڑکی کی شادی ہو رہی ہوتی ہے تو وہ گھر بھی غریب ہوتا ہے لیکن شادی قریب ہوتی ہے تو شادی کے وقت جو ہے نا ان کے پاس تھوڑا پیسہ ہوتا ہے جو شادی کے لیے کھانے وغیرہ یہ دہش کے لیے جوڑا ہوتا ہے تو ایسے میں ان لوگوں کو بھی لوگ زکاة دیتے ہیں تو بیوہ والے کیس میں جس میں ساٹھ ہزار روپے یہ ہیں اگر اس ساٹھ ہزار روپے پر جو ہے نا ایک سال مکمل گزر گیا ہے اور اس پر خود زکاة واجب ہو گئی جیسا کہ آپ نے لکھا ہے کہ ان کو خود زکاة دینا واجب ہے تو ایسے کیس میں ان کو زکاة نہیں دی جا سکتی ان کا لینا بھی جائز نہیں ہے بلکہ اگر کوئی دیت ان کو خود منع کر دینا چاہیے تو اس لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ بیوہ کو دے دینا چاہیے اگرچہ وہ اس وقت جو ہے نا بیوہ ہیں لیکن فقیر نہیں ہے شرعی طور سے وہ غنی ہیں تو ان پر خود زکاة واجب ہے تو ان کو جو ہے نا اپنے احکام کو عدا کرنا چاہیے ان کو زکاة نہ دی جائے البتہ اگر یہ کہ بیوہ ہونے کی بنا پر ان کی مالی طور سے کوئی بندہ ویسے ہی فائنینشلی مدد کرنا چاہے زکاة کے علاوہ تو اس کی اجازت ہے مثلا یہ کہ ابھی فلال انہوں نے پیسے جوڑ دیے کسی کام کی وجہ سے گھر یا کسی دوسرے کام کی وجہ سے کاروبار شروع کرنے کی وجہ سے تو بندہ اگر ان کو ویسے فائنینشلی ہیلپ کرنا چاہے تو اس کو ہیلپ کر سکتا ہے انہیں نفل صدقے کے طور پر ان کو دیا جا سکتا ہے صاحب نساب والے کو بھی دیا جا سکتا ہے شادی والے کیس میں اتنی گنجائش ہوتی ہے جیسے وہی سال بھر گزرنے والا کہ اگر مان لیجئے شادی کے لیے پیسہ جمع کرنا شروع کیا کچھ لوگوں نے مل کے ہیلپ کری اور ہیلپ کرنے کے بعد وہ پیسہ جو ہے نا زکاة سے زیادہ پہنچ جاتا ہے ایسے میں اگر کوئی شخص اس فقیر شخص کو جس کے بیٹی کی شادی ہے اگر وہ زکاة دے گا تو اس کی ادا ہو جائے گی کیونکہ اس رقم پہ ایک سال گزرا ہوا نہیں ہوتا تو زکاة یا صاحب نساب ہونے کی شرط نہیں پائی جاتی اگر ایسا ہے کہ وہ پیسہ کافی سال سے شخص جوڑ رہا ہے شادی کے لیے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے تو پھر اس پہ ایک سال گزرنے کے بعد جو پیسہ جس کے ہاتھ میں ہے وہ مالی کو گا تو اس کو زکاة جو ہے وہ ادا کرنی ہوگی پھر وہ زکاة نہ لے نہیں سکتا لیکن اگر ایک سال نہیں گزرا پیسے کے اوپر تو زکاة لی جا سکتی ہے یعنی زکاة کے مکمل یا صاحب نساب ہونے کے لیے مکمل ایک سال گزرنا بھی زکاة کی شرائط میں سے ایک اہم شرط ہے اس کو دھیان میں رکھنا چاہیے بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جیسے ابھی دو تین مہینے پیسہ آیا ہوتا ہے زیادہ تو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ آدمی صاحب نساب ہوگی اس پر پیسہ آیا ہے تو جس پر دو تین مہینے پیسہ آیا ہو چاہے کتنی تعداد میں ہو تو اس کو زکاة دینا پھر واجب نہیں ہے ہاں شکرانے کے طور پر دینا چاہے نفل وہ دے سکتا ہے لیکن زکاة اسی صورت میں واجب ہوگی جب اس مال پر ایک سال کم کم بندے نے گزار دیا ہو کب سے اپنی خطاوں کا شمار آ جائے گا